اسلام علیکم ناظرین آج ہم لوگ سیکھیں گے کہ سمپل طریقے سے کائن ماسٹر کے اوپر اپنا تھامنیل کیسے بناتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ ڈائریکٹی چلتے ہیں کائن ماسٹر کے اوپر اس کو کلک کرتے ہیں اور یہاں سے نیو پروجیکٹ کو کلک کرتے ہیں اور یہاں سے آپ نے جو بھی اپنا سائز رکھنا ہے پروجیکٹ کا جو بھی آپ اس کو سیٹنگ رکھنا چاہتے ہیں لیکن سپوز آپ اس کی سیٹنگ 16x9 رکھنا چاہ رہے ہیں یا 9x16 رکھنا چاہ رہے ہیں یا 1x1 رکھنا چاہ رہے ہیں یہ آپ کی اپنی چوئیس ہے میں اس کو 16x9 پر تھامنیل بنانا چاہتا ہوں جو کہ موسٹی یوٹیوب کے لیے بیتر ہوتا ہے تو ہم لوگ اسی کو کلک کرتے ہیں پر کلک کریں گے وہ ڈائریکٹی آپ کو یہاں پر آپ کے بیکراؤنڈ میلے جائے گا آپ کے ڈیٹا میلے جائے گا موبائل کی ڈیٹرڈگو یہاں سے آپ کی پیکچر کوئی بھی سیلک کر سکتے ہیں جو آپ اس کے پر رکھنا چاہتے ہیں تو میں ڈائریکٹی اپنی ڈاؤنڈوڈز میں جاؤں ہوں گا جہاں پر میں نے کچھ کاپی ریٹ فری پیکچرز وگرہ ویڈیوز وگرہ ڈاؤنڈوڈ کر کے رکھی میئے وہ یہاں سے میں جو بھی مجھے پساند آتا ہے لیٹس اپر ملوٹ پساند آئی تو وہ میں نے اس کو لے گیا اس پیکچر کو میں نے اس کو فلسکرین کر دیا تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کر دیا یہاں سے ٹھیک ہے جیسے یہ آپ اس کو کلک کریں گے ڈبل پورشن کو یہاں سے اور اس کو پکڑ کے تھوڑا سا ہاتھ سے اس کو ایکسپینڈ کر دی جائے گا تو وہ فلسکرین ہو جائے گی ٹھیک ہے اب لیٹس پوز میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے اوپر کوئی لائن لکھ لوں کہ جیسے کائن ماسٹر میں شائری کیسے لکھتے ہیں تو ٹیکس کو کلک کریں گے یہاں پہ میں نے کیا ہوئے تو اس کو میں اکی کر دوں گا اور یہاں پہ یہ ٹیکسٹ آگیا اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو فونٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے تو میں اس کا نوری نستالی کا جو موسٹی موسٹ فیوریبل اردو کا فونٹ ہے وہ میں یوز کر رہا ہوں اس کو میں اکی کر دوں گا تو اس کا بیکراؤنڈ چینج ہو گیا اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو وائٹ بیکراؤنڈ آرہی ہے اس کی لکھائی کی اس کو میں تھوڑا سا بولڈ کر لوں تو میں اس کی آؤٹلائن میں کیونکہ میں نے اس کو اللی بلیک پریس کیا ہوا ہے اس کو اکی کر دوں گا تو یہ ایک خوبصورت قسم کا کہنا میں تھامنیل بن جائے گا تو یہ سمپلس وے ہے آپ اس کا پر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ جس طرح کا بھی تھامنیل بنانا چاہتے ہیں لیٹس اپوز آپ انگلش میں بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ یہاں اس پر ایسے بھی بنا سکتے ہیں اپنے چینل کا نام لکھ رہا ہوں تو میں اس کو ایسے لگ سکتا ہوں وہ یہاں پہ آگیا اور میں نے اس کو ڈرائی کرکی یہاں پہ کر دیا مجھے یہاں پہ اس کی اوپ لین کو چینج کرنا ہے وہ میں نے کر دی اور میں چاہرہ ہوں کہ میں ابھی اس کی جو سیٹنگ ہے اس کی فونٹ ہے وہ بھی میں چینج کر назад کہ تمہارے بک میں جا کے اس کا خوش بھی چینج کر دیتا ہوں اور اس کا ٹھوٹی فونٹ بھی چینج لوگ اس کا سائز بھی میں نے چینج کر دی اور میں چاہتا ہوں کہ میں صرف اسی ویڈیو کو اسی تھامنل کو لے کے چلوں یہاں سے میں نے اس کا سکرین شاٹ لے لیا سکرین شاٹ لینے کے بعد میں نے اس کو ایڈٹ کر لیا ایسے دیکھ رہے ہوں گے آپ اس کی سکیلنگ کر لی جتنا مجھے چاہیے میں نے اتنا اس کو سکیلنگ کر کے اس کو سیف کر لیا اب میں ڈریکٹری بیک اپنی گیلوری میں جاؤں گا اور یہ یہاں پہ پڑا ہوگا یہاں پہ میں نے اس کو جا کے ایڈٹ کیا اس کو روٹیٹ کیا اور اس کو میں نے روٹیٹ لیفٹ کر دیا تو یہ آپ کا یوٹیوب اس کے اوپر یوٹیوب کے لیے ایک ایزیسٹ وے میں تھامنل ریڈی ہو گیا ہے اب آپ اس کو اوکے کر دیں اور اس کو سیف کر دیں یہ اب آپ سیف کر چکے ہیں تو ناظرین یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی سمپلسٹ وے ایچ ٹی کے اندر کائن ماسٹر کے اوپر آپ اپنا تھامنل ریسے ریڈی کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ